محروم رہ گیا محروم رہ گیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں تیسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ خلاف معمول آج ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ممبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہے ہم نے پہلے کبھی ایسا دیکھا نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس بندے پر لانت کرتے ہیں جو بندہ رمضان المبارک جیسے عظمت والے مہینے کو پائے اور اللہ رب العزت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے اس بندے پر اللہ کی بھی اللہ کے فرشتوں کی بھی لانت ہو تو میں نے آمین کہہ کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ جب اللہ اور اس کے فرشتوں کی لانت ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہہ کر اس بات پر مہر لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس بندے پر لانت ہوتی ہے اللہ تعالی میری آپ سب کی حفاظت فرمائے یہ ماہ مقدس یہ دوسرا عشرہ یہ اللہ سے بخشش مانگنے کا عشرہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا عشرہ ہے استغفار کرنے کا عشرہ ہے ویسے تو پورا مہینہ استغفار کا ہے میں نے جیسے پچھلے جو میں آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ حدیث میں کہ اس کے پہلے دس دن رحمت کے اس کے دوسرے دس دن مغفرت اس کے مغفرت کے بخشش کے اور آخری دس دن جہنم سے آزادی کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ دس دن ہی جو ہیں وہ بخشش کے ہیں آخری دس دن ہی صرف جہنم کی آزادی کے ہیں پورا مہینہ سراپہ رحمت ہے سراپہ مغفرت ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے لیکن ایک نظام آپ کو سمجھا دیا ایک شیڈول آپ کو سمجھا دیا کہ یہ اب دس دن جو ہیں ان کو تقسیم کر لو اس کا ایک حصہ بنا لو اب یہ جو دس دن ہیں اس میں استغفار کی ویسے تو پورے مہینے استغفار کی کسرت ہے لیکن اب اس دوسرے عشرے میں ہم استغفار کی کسرت کریں میں نے پچھلے جو میں آپ حدرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ میں دن میں اللہ سے ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں علماء کرام نے لکھا ہے یہ نمبر ستر یا سو یہ گنتی بتانا مقصود نہیں ہے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کسرت سے استغفار کرنے والے بنیں اس مہینے کے اندر کسرت سے استغفار کرنے والا بندہ جو بنتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے اور اگر آپ کا رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عادت بن گئی آپ نے اس کا احتمام کر لیا تو پھر آپ ہمیشہ کے لئے استغفار کرنے والے بنیں گے اور جو پھر ہمیشہ کے لئے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات سے اس کو دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کی فروانی کرتے ہیں رزق کے اندر اس کے تنگی نہیں ہوتی یہ چند دن پہلے جب تراوی کے بعد جو ہمارا مختصر سا پانچ دس منٹ کا درست ہوتا ہے اس میں بات آئی تھی